بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ سب خیریہ سے ہوں گے اور اللہ سے دعا گوئے کہ اللہ جی ہر ایک کو اپنے حفظ ایمان میں رکھے آمین سوم آمین آج ہم بنانے جا رہے ہیں پاستہ بہت یونیک سی ریسپی ہے اور انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آنے والی ہے بہت زیادہ بہت مزیدار ریسپی ہے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں پاستہ بوائل کر لینا ہے اس کے لیے آپ پانی بوائل کرنے کے لیے رکھیں اس کے اندر آئل اور سالٹ ایڈ کر دیں اس کے بعد پاستہ ایڈ کر کے اسے بوائل کر لیں اور جب تک ہمارا پاستہ بوائل ہو رہا ہے تب تک ہم آگے کی تیاری کرتے ہیں تو یہاں پہلے میں پیاس کٹنگ کر کے پیاس کو آئل میں ایڈ کر کے اسے سوتھے کر لوں گی اور سوتھے کرتے ہوئے میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی لہسن لہسن ایڈ کرنے کے بعد اب یہ سوتھے ہو رہا ہے تماتے آپ کو پیل آف کر دیں پاک کرنے کے بعد دم scanner کی اندے میں نے ہے چلی ساوس ٹ�یلی مائچ مکس کے اندھر میں ایک پیل آف کے بعد پیل کریں۔ من صحیح چلی ساوٹ ٹیلی آف کر تو دیکھیں شرور پوچنے کے بعد اور مکس کرنے کے بعد ایک منٹ بعد ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے دودھ تو یہاں میں ایڈ کری ہوں دودھ , اچھے سے مکس کریں اور اس کے بعد ایک بواز آنے پر میں نے اس کے اندر ایڈ کربی چیز یہاں میں ایڈ کرلی ہوں چیڈر چیز اور موزرللل revealing چیز ایک ایڈ کربی چیز میں اس کے اندر ایڈ کروں گی سب سے پہلے میں نے ایڈ کر دییا ہے چیڈر چیز اب میں میں اس کے اندرüyorمنٹ 레لللل닥 چیز ایڈ کروں گی اس کو اچھے سے مکس کریں گے اتنا مکس کریں گے کہ یہ جو ہماری گریبی ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی ٹھیک ہے اور ایڈ جس پوائنٹ پہ جب یہ ٹھیک ہونے شروع ہو جائے گی اچھے سے جو ہماری چیز ہے وہ میک ہو جائے گی اور یہ دیکھیں زبادہ سی ٹھیک ہو چکی ہے تو اب ہم اس کے اندر اپنا پاستہ جو ہم نے بوائل کر کے رکھا تھا وہ ایٹ کر دیں گے اور بہت معذرت کے ساتھ کہ جب میں پاستہ ایٹ کری تھی تو وہ میری ویڈیو جو ہے نا وہ ریکارڈ نہیں ہو سکی تو بس آپ پاستہ ایٹ کریں اسے اچھے سے مکس کریں اسے ڈش آؤٹ کریں اور اسے سرف کریں اور اسے انجوائے کریں اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت امید کرتی ہوں کہ آج کی ریسپی آپ کو بہت پسند آئے گی جھٹ پٹ سے تیار کریں جب کوئی مہمان آ جائے تو فٹا فٹ سے یہ ریسپی تیار ہو جاتی ہے اور اتنی ہی لذیذ اور اتنی ہی ذائقے دار ہوتی ہے تو اسی کے ساتھ مجھے نے اجازت اللہ حافظ